بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم نائنٹھ کلاس کے جو چیپٹر فور ہے میت کا اس کی جو ایکسر سائز فور پوائنٹ فور ہے اس کے قویسن نمبر ثری صالف کرتے ہیں تو قویسن نمبر ثری آپ میری سکرین پر دیکھ رہے ہیں تو پارٹ نمبر ون ہے اس میں ایس ایس ایکول تو ٹو مائنس انڈر روٹ ثری فائنڈ ون نوبر ایکس تو ون نوبر ایکس ہم نے اس میں معلوم کرنا ہے تو کیا کرتے ہیں سب سے پچھ دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس گیون کیا سلویشن گیون ہمارے پاس ہے ایکس ایکول تو ٹو مائنس انڈر روٹ ثری اب چونکہ ہم نے ون نوبر ایکس فائنڈ کرنا ہے تو ون نوبر ایکس فائنڈ کرنے کے لیے ون آور ایکس ون ویسے ہی آگیا ایکس کی جگہ پہ ہم نے اس کی ویلے پوٹ کر لی ٹو مائنس انڈر روٹ ثری اب ہم کیا کریں گے اس کو ریشنلائز کر لیں گے ٹھیک ہے مطلب یہ جو ٹو مائنس انڈر روٹ ثری یا اس کا کانجوگیٹ لے کے اس کو ملٹیپلائی بھی کر لیں گے اور ڈیوائیڈ بھی کر لیں گے جیسے یہ ون نوبر ٹو مائنس انڈر روٹ ثری ملٹیپلائی ٹو پلس انڈر روٹ ثری ڈیوائیڈ بائی ٹو پلس انڈر روٹ ثری اب یہ ون ملٹیپلائی ہو جائے گا ٹو پلس انڈر روٹ ثری کے ساتھ ملٹیپلائے ہوا تو 2 plus under root 3 آ جائے گا اور یہ جو 2 minus under root 3 اور 2 plus under root 3 جب یہ دونوں آپس میں ملٹیپلائے ہوں گے تو یہ 2 کا سکیئر مینس under root 3 کا سکیئر بانجے گا تو اوپر والا 2 plus under root 3 ویسی 2 کا سکیئر 4 minus بھی ویسی اب یہ سکیئر root اور سکیئر آپس میں کٹ گئے اور 3 باقی باچ گیا 4 minus 3 آ گیا denominator میں اس کے بعد 2 plus under root 3 اوپر والا ہے ویسے 4 میں سے 3 کو منس کیا تو 1 آ گیا اب ہمارے پاس جو 1 number x آیا وہ آیا 2 plus under root 3 تو یہ اس کا آنسر ہے 1 number x یہی ہم نے ملوم کرنا تھا تو یہ ہمارے پاس آ گیا اس کے بعد question number 3 کا ہی part number 4 ہے ہمارے جو part number 2 ہے ہمارے پاس وہ بھی same to same ایسی ہے if x is equal to 4 minus under root 17 اس میں بھی ہم نے find 1 number x ہی کرنا ہے 1 number x ہی ملوم کرنا ہے تو اسی طرح ہم کیا کریں گے 1 number x 1 number x کی جگہ پہ اس کی value put کر لیں گے 4 minus under root 17 تو اب اسی طرح جس طرح ہم نے پہلے part میں کیا تھا کہ یہ جو 4 minus under root 17 ہے اس کا کانجوگے لیں گے تو یہ 4 plus under root 7 بن جائے گا اس کے ساتھ multiply بھی کر دیں گے اور divide بھی کر دیں گے اب 1 کو multiply کریں گے 4 plus under root 17 کے ساتھ وہ وہی آ جائے گا تو نیچے والے کا پھر الگ الگ کا سکیر بن جائے گا ہمارے پاس 4 کا سکیر علیدہ minus under root 17 کا سکیر علیدہ اب 4 plus under root 17 denominator میں ویسے ہی اور 4 کا سکیر 16 ٹھیک ہے minus سکیر روٹ سکیر سے ساتھ کٹ جائے گا تو 17 بکی آ جائے گا تو 4 plus under root 17 ویسے ہی اور نیچے 16 میں سے minus 17 کیا تو آ گیا minus 1 تو minus 1 اب یہ ساتھ آ جائے گا 4 plus under root 17 اب یہ minus اندر multiply ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا minus 4 minus under root 17 تو یہ اس کا انسر آ گیا 1 number x کا تو یہ ہی ہم نے ملوم کرنا تھا اب ایک چیز میں آپ کو یہ بتا دوں گے سٹوڈنٹ پوچھتے ہوتے ہیں کہ سر یہ minus 1 نیچے ہے تو یہ ساتھ کیسے آ گیا یہ اوپر کیسے چلا گیا اب دیکھیں یہ جو نیچے minus ہے نا تو یہ اوپر چلا جائے گا تو یہاں پر جا کے یہ اوپر والوں کے ساتھ اب multiply ہو جائے گا یہ جو minus 1 ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح یہ ہمارے پاس minus 4 minus 17 یہ اس کا انسر آ گیا تو یہ ہی ہم نے 1 number x معلوم کرنا تھا اب کرتے ہیں اس کا part number 3 جی تو ویولز part number 3 ہے ہمارے پاس اس میں if x is equal to under root 3 plus 2 find x plus 1 number x تو اس میں ہم نے یہ چیز معلوم کرنا ہے x plus 1 number x تو x تو ہمارے پاس ہے لیکن 1 number x ہم اسی طرح اسی طریقے سے جس طرح part number 1 اور 2 میں کیا ہے اسی طرح اس میں بھی ہم 1 number x معلوم کر لیں گے 1 number x کے لئے 1 ویسے x جگہ پہ اس کی value under root 3 plus 2 تو اس کا کانجوگے لے کے under root 3 minus 2 کے ساتھ multiply بھی اور under root 3 minus 2 کے ساتھ divide بھی تو جب 1 کو under root 3 minus 2 کے ساتھ multiply کیا تو under root 3 minus 2 ہی آ گیا اور جب ان کو کیا تو یہ ان کا scale 1 گیا الگ الگ under root 3 کا scale الگ minus 2 کا scale الگ تو اوپر والا جو تھا وہ ویسے ہی آ گئی رقم تو نیچے والے کا یہ scale root scale سے cancel minus 2 کا scale ہمارے پاس آ گیا 4 تو under root 3 minus 2 اوپر والا ویسے ہی اور نیچے والے میں سے minus کیا تو وہ minus 1 آ گیا اب minus اوپر اب جو minus ہے یہ اوپر آ کے multiply ہو جائے گا جیسے ہم نے پچھلے سوال میں کیا تھا تو یہ minus اوپر آ کے multiply ہو جائے گا تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا minus under root 3 یہ والا minus اور یہ والا minus ہапس میں جب multiply ہوئے تو plus 2 آ گیا تو یہ آ گیا minus under root 3 plus 2 اب یہ ہمارے پاس آ گیا 1 our x تو x ہمارے پاس پہلی مجود تھا تو 1 number x یہ آ گیا اسی طرح ہم values put کر لیں x ہی قیمت ہمارے پاس under root 3 plus 2 دل میان میں plus ویسے لگا لیں پر 1 number x کی value ہمارے پاس آئی minus under root 3 plus 2 bracket open کر لیں under root 3 plus 2 یہ minus آپس میں multiply ہوئے تو آ گیا minus under root 3 plus 2 یہ bracket open کی plus plus آ گیا ٹھیک ہے 2 اب یہ minus 3 under root کا ہے یہ plus 3 under root ہے تو یہ آپس میں کٹ جائیں گے یہ والا اور یہ والا تو یہ بھی 2 plus کا ہے یہ بھی 2 plus کا تو 2 plus 2 is equal to 4 تو x plus 1 number x کی جو ہمارے پاس value آگی وہ 4 آگی تو یہ ہم نے معلوم کرنا تھا تو یہ تھا question number 3 exercise 4 point 4 کا